نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مسلح افباس کے قوانین میں ترمیم کی حمایت کر دی ترمیمی بل کی آج پارلیمنٹ سے منظوری کا امکان حکومتی وفد میں قانون سازی کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے حمایت مانگی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس بھی ہوا اجلاس صبح دس بجے دوبارہ ہوگا پرویس کٹک اور خاجہ آصف کہتے ہیں بل آج منظور ہو جائے گا حروق نصیم بولے تمام جماعتوں کے سوالات پر تسلی وخش جواب دیئے حکومت نے آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ اور ائر فورس ایکٹ کے ترمیمی مساوتے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کر دیئے چیرمن جوئنٹ چیفز آرمی چیف، نیول چیف اور ائر چیف کی تائیناتی توسی اور دوبارہ تقرر کی شکشہ مل چاروں چیفز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 64 سال مقرر وزیراعظم کی سفارش پر صدر توسی دے سکیں گے تقرر دوبارہ تائیناتی اور توسی کو دالت میں چیرنج نہیں کیا جا سکے گا پوری دنیا دیکھے گی آرمی چیف کی توسی پر تمام جماعتیں ایک پیج پر وزیر مملکت زرتاج گل کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کہا آج وزیراعظم بھی ایوان میں آئیں گے سپریم کورٹ کے دیئے پیرامیٹرز کی روشنی میں ایکٹ لا رہے عامدن سے ازاد اصاصوں کے انکوائری رانہ سنار نیب آفیس لاہور میں پیش لیگی رہنما سے چودہ سوالات کا تحریری جواب طرف میڈیا سے گفتگو میں رانہ سنار نے کہا اصاصے انکم ٹیکس گوشواروں میں ڈیکلیئر ہیں پھر بھی نیب کے سوال نامے کا جواب دیں گے حکومت اپنوں کو ریلیف دینے کے لیے نیب آرڈیننس لایا گیا حکومت کو اسی سال گھر سے جاتا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں شہباز شریف کی دورے حکومت کا ایک اور بڑا کرپچن سکینڈل بے نکاب پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی میں کروڑوں روپے کی مالی بے گائیت کیا سامنے آگئی پاک پتن ہائیڈل پاور پلانٹ سے سلاحیت سے کم بجلی پیدا کرنے کا انکشاف بجلی کی پیداوار کم ہونے سے خزانے کو چھے کروڑ بیس لاک نوے ہزار کا نقصان ہوا فریال تالپر کو وزیرعالہ سندھ بنانے کے لیے لابنگ شروع سندھ میں پیپلز پارٹی کے ایک گروپ کی مراد علی شاہ کو حدے سے ہٹانے کی کوششیں فریال تالپر کا نام وزیرعالہ سندھ کے لیے پیش کیا گیا بلاول بھٹو اور عاصف زرداری سے بھی بات کی گئی ایڈیٹر فورم رانہ عظیم کا نائنٹی ٹیو نیوز کے پروگرام نیوز ایٹ فائیو میں انکشاف نیشنل سیونگز کی بچت سکیموں کی شرائع منافع میں کمی ڈیفینس سیونگ کی شرائع منافع اشاریہ 28 فیصد کمی سے 10 اشاریہ 4 فیصد بہبود سرٹیفکیٹ پر منافع اشاریہ 24 فیصد کمی سے 12 اشاریہ 24 فیصد ہو گیا سپیشل سیونگ پر منافع 11 فیصد پر برقرار ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر منافع اشاریہ 36 فیصد کمی سے 10 اشاریہ 56 فیصد سیونگ اکاؤنٹ پر منافع اشاریہ 40 فیصد سے اضافے سے 8 اشاریہ 6 فیصد ہو گیا ابودابی کے ولی اہد کا پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل اعلام یہ کے مطابق شیخ محمد بن زائد علیہان نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی دو طرف تعلقات خطے اور عالمی معاملات پر بات ہوئی وزیراعظم نے عرب امارات کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا سرمایہ کاروں کو سہولیات دینے کا یقین دلایا دیربالہ کے سیاحتی مقامات کے بعد شہری علاقے میں بھی برپاری دیر بازار سمیت سڑکو گلی اور عمارتوں نے سفید چادر اولی ادھر غزر میں منجمت جھیل کو نوجوانوں نے کھیل کے میدان میں تبدیل کر دیا نیا سال نیا سیزن دوہزار ویس میں ٹینس کی دنیا میں نئے ٹورنمنٹ کی ایٹی پی کپ آج سے آسٹیلیا میں شروع ہوگا چوبیس ملکوں کے ٹاپ کلئرز ایکشن میں دکھائی دیں گے فائنل بارہ جنوری کو کھیلا جائے گا حریم شاہ کے والد کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا زرار شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں اور ان کے رشتہ داروں کو شدید صدمہ ہے زندگی میں بہت عذیت اٹھائی ان کے والدین عزیزو کارب اور ملکی وقار کو جو عذیت پہنچی وہ اس پر شرمندہ ہے دعا ہے حریم شاہ کو اللہ تعالیٰ دوبارہ فضا حسین بنا دے صاحبان کی ٹیم تھی انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ میری انکم اور میرے ایسٹس سے متعلق جو ہے وہ کوئسشن کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ مجھے ایک پرفارما جو ہے وہ دیا ہے اس پرفارما میں کافی تفصیل ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ پر کر کے جو ہے وہ ہمیں دے تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی تفصیل میں جا کے آپ نے چیزیں جو ہے وہ مانگی ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ پراپر ٹائم دیں تو انشاءاللہ تعالی جو انفرمیشن ہے یہ تمام وہی ایسٹس ہیں جو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ڈیکلیرڈ ہیں جو الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈیکلیرڈ ہیں ان کا سورس بھی ڈیکلیرڈ ہے ان کی کاسٹ بھی ڈیکلیرڈ ہے تو میں نے کہا کہ مہمی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پر کر کے دیں گے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی کوئیسنز ہوگئے آپ کے کوئیریز ہوگی تو اس کا بھی وہ جواب دیں گے رانا صاحب آرڈیننس جو آیا ہے اس آرڈیننس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نیم کا اختیار ختم ہو چکا ہے آپ کو یہاں پر طلب کرنے کا اور دوسرا آپ اس آرڈیننس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں جیسا ایسا لکبال صاحب نے تو کہا کہ وہ اس آرڈیننس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے دیکھیں یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس آرڈیننس کے اوپر آپوزیشن کا سب سے پہلا اتراز تو یہ ہے کہ اسے آرڈیننس کی صورت میں لائے گیا وہ بیل کی صورت میں آنا چاہیے تھا اور اس سے پہلے آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نقاط کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ بقیدہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشن موجود ہے اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے نوے دن کا اس کے متعلق تھا تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور جو چیزیں پراہ راس مالم جبا کو اور بی آٹی کے کیس کو ہرٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جو لوگ جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے تو اس لیے یہ جو سپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے ان ترامیم میں جو ہے وہ ان ترامیم کو شامل نہیں کیا گیا جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تیہ ہوئی تھی جو اپوزیشن کے بل میں ہے کل کے یا بعد یہ سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہیں جو اپوزیشن کی ترامیم ہیں تو اگر ان ترامیم کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کریں تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ اس میں توابن کرے گی ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ توابن نہیں کرے گی اور آپوزیشن کے توابن کے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے جو علم میں ہے میری ابھی کسی سے بات تو نہیں ہوئی لیکن خبر کے ذریعے سے جو مجھے بات بہنچی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ توابن کیا جائے اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازی نہ بنایا جائے تو پارٹی کا جو فیصلہ ہے میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں اور تمام لوگ جو ہمارے عوضہ دار ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اسے آرڈینرز کی صورت میں لائے گیا وہ بیل کی صورت میں آنا چاہیے تھا اور اس سے پہلے آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے گورنمنٹ نے جن نقاط کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بیل کا جو ہے وہ رائٹ ہے اور بیل کے رائٹ کے متعلق جو ہے وہ بقیدہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشن موجود ہے اور اسی طرح سے جو ریمانڈ ہے نوے دن کا اس کے متعلق تھا تو ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے اور جو چیزیں پراہ راست مالم جبا کو اور بی آٹی کے کیس کو ہٹ کرتی ہیں اور ان لوگوں کو بچاتی ہیں جن لوگ جو لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہیں تو اس کو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے تو اس لیے یہ جو سپیسیفک ریلیف جو ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے جو یہ ترامیم کی ہے ان ترامیم میں جو ہے وہ ان ترامیم کو شامل نہیں کیا گیا جو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے تیہ ہوئی تھی جو اپوزیشن کے بل میں ہے کل کے یا بعد یہ سامنے آئی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنے کو تیار ہیں جو اپوزیشن کی ترامیم ہیں تو اگر ان ترامیم کو بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کریں تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ اس میں توابن کرے گی ورنہ اپوزیشن جو ہے وہ توابن نہیں کرے گی اور آپوزیشن کے توابن کے بغیر یہ آرڈیننس جو ہے یہ پاس نہیں ہو سکتا دیکھیں میرے جو علم میں ہے میری ابھی کسی سے بات تو نہیں ہوئی لیکن